پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ریسپونس پی آر یو ٹیم نے شہری سے موبائل چھین کر فرار ہونے والا ملزم گرفتار کر لیا سی آئی اے لاہور کے ریٹائر ہونے والے سب انسپیکٹر افضال احمد کے عزاز میں الویدائی تقریب کا انعکار اور سیور لائن راولپنڈی پولیس کی اہم کارروائی بیرونے ملک سے آئے شہریوں کو لوٹنے والے گینگ کے مزید دو ملزمان گرفتار اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ریسپونس پی آر جو ٹیم نے شہری سے موبائل چھین کر فرار ہونے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے پنجاب سیف سیٹیس آتھورٹی میں قائم ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائف سینٹر نے کال پر فوری ریسپونس کیا اور پی آر جو ٹیم کو ڈسپیچ کرتے ہوئے شہری سے موبائل چھین کر فرار ہونے والا ملزم گرفتار کروا دیا ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائف میں موجود پولیس کمیونکیشن آفیسر کو کال محصول ہوئی کہ کچھ لوگ شہری سے موبائل چھین رہے ہیں پی آر یو ٹیم نے تاقب کے بعد ملزمان کو راؤنڈ اپ کر لیا ملزم کو تھانا چون کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی ڈالفن تقین نیم کا کہنا ہے کہ ڈالفن سکوارڈ اور پی آر یو جرائم پیشہ اناثر کے خلاف برسرے پیکار ہیں رائن پولیس لاہور نے سوشل میڈیا پر اس لحے کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے ملزم سنیل گولڈن نے چند روز قبل ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی رائن پولیس نے فوٹیج کی مدد سے ملزم کو شناخت کر کے گرفتار کیا ہے ملزم کے قبضے سے پسٹل اور گولیاں بھی برامت کر لی گئی ہیں ایس پی صدر کا کہنا ہے کہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور نمائش کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں شادمان پولیس لاہو نے کارروائی کرتے ہوئے ہوای فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے ملزم کی اسلحے کی نمائش کی متعدد ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل تھیں پیٹرولنگ ٹیم نے سٹاپ اینڈ سرچ میتھڈ کے دوران ملزم کو گرفتار کیا ہے ملزم کی شناخت شادمان چوک نزد گندہ نالا کے قریب کی گئی فوٹیج میں ملزم کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اندھا دھند فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے ملزم ذلکر نین کے خلاف مقدمہ درچ کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی موڈل ٹاؤن حسن جاوید بھٹی کا کہنا ہے کہ امامن ناس میں خوف و حراس پھلانے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں سی آئیے لاہور کے ریٹائیڈ ہونے والے سب انسپیکٹر افضال احمد کے عزاس میں الودائی تقریب کا انعقاد الودائی تقریب میں ایس پی سی آئیے شمس الحق دورانی نے خصوصی شرکت کی ریٹائیڈ ہونے والے سب انسپیکٹر افضال احمد سی آئیے ہیڈکوارٹرز میں فرائض سر انجام دے رہے تھے ایس پی سی آئیے شمس الحق دورانی نے افضال احمد کو عزازی شیلڈ پھولوں کا گلدستہ اور تحائف پیش کیے اس موقع پر ایس پی سی آئیے شمس الحق دورانی نے کہا کہ سب انسپیکٹر افضال احمد کی محکمہ پولیس کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا افضال احمد نے محکمہ پولیس میں ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دیے ریٹائیڈمنٹ کے بعد بھی لاہور پولیس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے ریٹائیڈ ہونے والے سب انسپیکٹر افضال احمد ورک نے آئندہ بھی عوام کی خدمت جاری رکھنے کا عزن کیا ہے سیوالائن راولپنڈی پولیس کی اہم کارروائی بیرونے ملک سے آئے شہریوں کو لوٹنے والے گینگ کے مزید دو ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں ملزمان پولیس اور دیگر کانو نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے بھیس میں بیرونے ملک سے آئے شہریوں کو لوٹتے تھے ملزمان کا ایک ساتھی دو روز قبل پولیس پر فائرنگ کے دوران ہلاک ہوا تھا ملزمان سے دو کلو سے زائے چرس اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامد ہوا ہے گرفتار ملزمان سنگین جرائم کے متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہیں ملزمان کی گرفتاری پر سی پیو سے یہ شہزاد ندیم بخاری نے ایس پی پوٹھوار اور سیور لائنس پولیس کو شاباش دی ہے یہ تھی اب تک اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز